ایک ہندو لڑکی کے بدلے دس مسلم لڑکیاں فساؤ سرکشہ روزگار ہم دیں گے لف جہاد پر شریرام سینہ پرمک پرمود مطالق کا ببادت بیان شریرام سینہ کے پرمک پرمود مطالق نے لف جہاد کو لے کر ببادت بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ لف جہاد کے ذریعے ہندو لڑکیوں کو فسائے جارہا ہے انہوں نے ہندو لڑکوں سے مسلم لڑکیوں کو لبھانے کا اہان کیا اور کہا کہ ایک ہندو لڑکی کے بدلے میں دس مسلم لڑکیاں فساؤ اتنا ہی نہیں انہوں نے ایسا کرنے پر سرکش اور روزگار دینے کا بھی آشواسن دیا ہے کرناٹک کے باغل کوٹ میں ایک سبرجنے کارکرم میں بولتے ہوئے مطالق نے کہا ہم استطیع سے آفگت ہیں میں یہاں کے یوباؤں کو آمنترت کرنا چاہتا ہوں اگر ہماری ایک ہندو لڑکی جاتی ہے تو ہمیں دس مسلم لڑکیوں کو فسانا چاہیے پرمود مطالق کے بیان کئے ویڈیو سوشل میڈیا پر مہارل ہو گیا ہم ایک ہندو لڑکی کو کھو دیتے ہیں تو ہمیں دس مسلم لڑکیاں ملنی چاہیے یدی آپ ایسا کرتے ہیں تو شدی رام سینہ آپ کی ذمہ داری لے گی اور آپ کو سبھی پرکار کی سرکش اور روزگار پردان کرے گی کرناٹک کے باغل کوٹ میں شدی رام سینہ پرمود مطالق بھاشن دے رہا ہے اور ٹیوز کے فیکٹ چیکر محمد زبیر نے کہا سری رام سینہ کے پرمود مطالق نے مسلمانوں کے قلاب ایک اور بھرکاؤ بھاشن دیا دس مسلم لڑکیوں کو فساؤ ہمیشہ کے لیے ہندو لڑکی فس گئی انہوں نے ایسا کرنے والے ہباؤں کو سرکش اور روزگار کا آج واسن دیا پولس اس کے قلاب کوئی کارواہی کیوں نہیں کر رہی تارک چوتھی نام کے کیوزہ نے پوچھا یہ لوگ دیش کے بھائی چارے کو ختم کرنے کا کارے کر رہے ہیں دیش میں نفرت پھیلا رہے ہیں ان پر ایکشن کیوں نہیں لے رہے ایسا کیوں اچوک شیخاوت نام کے کیوزہ نے لکھا ایک اس پرکار کی گوشنا ہے کیا مودی سرکار روزگار دینے میں پوری طرح فیل ہو گئی جو اب یہ روزگار دیں گے پریٹی نام کی ٹوٹر ہانڈل سے لکھا گیا مہلا مہلا ہوتی ہے چاہے پھر کسی بھی قوم کی کیوں نہ ہو غلط غلط ہوتا ہے چاہے کسی بھی قوم کے ساتھ کیوں نہ ہو آپ کو بتا دے پرمود متعلق اپنے بیوادت بیانوں کو لے کر اکثر چرچاؤں میں رہتے ہیں پچھلے سال انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی نے بھیر ساورکر کے پوسٹر کو چھوا تو ان کے ہاتھ کار دیے جائیں گے انہوں نے شب موقع میں بھیر ساورکر کے پوسٹر لگانے پر ہوئے ہنگامے کو لے کر یہ بیان دیا تھا دراصل یہاں کچھ لوگ ساورکر کی جگہ ٹیپو سلطان کے پوسٹر لگانے کی کوشش کر رہے تھے اس کے بعد مہا ہنگامہ شروع ہو گیا اس پر پرمود مطالق نے اپنے بیان میں کہا ہم نے تیگ کیا ہے کہ پورے راجے میں بھیر ساورکر اور بال گنگتر تلک کے پندرہ ہزار پوسٹر لگائے جائیں گے ساورکر مسلموں کے قلاف نہیں لڑے تھے وہ سوطن ترتا سینانی تھے اور انگریزوں کے قلاف لڑے تھے چیتابنی دیتے ہوئے انہوں نے کہا اگر مسلم یا کانگریز میں سے کسی نے ان کے پوسٹر کو چھوا تو ہاتھ کارٹ دیے جائیں گے یہ میری چیتابنی ہے پرمود مطالق کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی رائے کامن سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ دیج دنیا سے جڑی تمام بارال خبریں ہم آپ تک پہنچاتی رہیں